السلام علیکم میں ہوں جویریا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ گیورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ افورڈیبل میک اپ برائیڈل باکس شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے برائیڈل باکس میں کیا کیا چیزیں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہیں ایک اور بات یہ کہ جتنے بھی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی پرائیسز اور تھوڑ تھوڑی ڈیٹیل بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو ٹھیک ہو گیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے کہ فاؤنڈیشن اپلائے کرنے کے لیے آپ کو اپنی سکین کو پیپئر کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ یوز کرتی ہیں پرائیمر اور یہاں پر جو میرے پاس پرائیمر ہے وہ ہے میرے پاس میبلین کا پرائیمر اور چھوٹا سا ہے تھوڑا سا چنو سا ہے آپ کے پورز کو فیڈ کر دیتا ہے اچھا پرائیمر آپشنل ہوتا ہے اگر آپ کچھ ڈیفرنٹ بیس کے پروڈکٹ لے رہی ہیں تو پھر آپ پرائیمر نہ بھی یوز کریں اور اس کی جو پرائیس ہے نائن نائنٹی فائی روپیز آلموسٹ ایک ون تھاؤزن کے قریب قریب ہیں اچھا جو دوسری ہمارے پاس چیز ہے وہ میرے پاس ہے کنسیلر کٹ اور و سیون برینڈ ہے یہ پرائیس کا نہیں پتا کیونکہ یہاں پہ لکھی بھی نہیں ہے گوگل کر لیں آسان طریقہ ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ شیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کے ڈارک سرکلز کو آپ کی پیگمنٹیشن کو فیڈ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو کنسیلر ویسے میک اپ کے لئے ضروری ہوتا ہے فاؤنڈیشن پروپر وے میں سیٹ ہو جاتی ہے اب ہمارے پاس ہے فاؤنڈیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ برینڈ کون سا ہے آپ کون سی فاؤنڈیشن یوز کرتی ہیں میبیلین کی فاؤنڈیشن ہے میرے پاس اور اس کا جو نمبر ہے وہ ون ون فائب یعنی آئیوری شیڈ ہے یہ فیر آلموسٹ فیر کلر کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کوئی اور فاؤنڈیشن اس میں مکس کرتی ہیں تو نارمل ٹو فیر کے لئے بھی بیسٹ رہتا ہے پرائیس کی بات کریں تو جیس کی پرائیس ہے سترہ سو اور یہاں پر اگر آپ لوگ ملتان سے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پرنٹ سٹور سے لیے ہوئے ہیں تو یہ وہاں سے آپ کو ایزی لی میبیلین کے پروڈکٹ مل جاتے ہیں ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ یہ والی فاؤنڈیشن نہیں لینا چاہتی تو میس روز کی فاؤنڈیشن تھوڑی سستی ہوتی ہے آئی تنگ چھ سات سو میں آپ کو مل جاتے ہیں کنفرم نہیں ہے لیکن اتنے پیسوں میں آپ کو مل جاتی ہے تو آپ بولے سکتی ہیں اور ابھی جو میس روز کی فاؤنڈیشن میں نے آپ کو دیکھا ہے اس کا شیڈ میرے پاس ہے بیش تھری جو کہ نارمل ٹو فیر سکن کے لیے بہترین ہے تھوڑی سی کیکی ہوتی ہے اگر زیادہ اپلائے کریں لیکن ٹھیک رہتی ہے تو ہماری جی دو ڈیفرنٹ فاؤنڈیشنز آگئیں جو اچھی لگے گی یوز کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لوس پورڈر لوس پورڈر چاہیں تو لیں نہیں اس کو سکپ کرنا چاہتی ہیں کر دیں اس کی جگہ اگر آپ کمپیکٹ پورڈر لے لیں وہ بھی بیسٹ رہے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بی کیوٹ کا لوس پورڈر جس کی پرائز آلموس چار سو پانچ سو اتنی ہے اور یہاں پر آپ اس کا سکرین شورٹ لے سکتی ہیں اس کا نمبر اور سارا کچھ دیکھ سکتی ہیں ویسے بیس کے جو بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی سکن کے مطابق لیتا ہے اینڈ میں ہمارے پاس ہے مس روز کا میک اپ فکسر اس کا ریزلٹ اچھا ہے اور آپ یوز کر سکتی ہیں میک اپ فکسر وہ لوگ یوز کریں جن کی سکن ایکسٹرا ڈرائ ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں ان کے لئے سوٹیبل ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ فور ففٹی روپیز ہے اس طرح کی پمپ بوٹل میں آتا ہے کافی عرصہ چلتا ہے تھوڑا سا تو سپری کرنا ہوتا ہے کونسا آپ نے زیادہ زیادہ کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی عرصہ آپ کا چل جاتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا بیوٹی بلنڈر فاؤنڈیشن اپلائے کرنے کے لئے آپ ویٹ بیوٹی بلنڈر یوز کرتی ہیں بہتر رہے گا یہ اریجنل نہیں ہے سستے والا تھا اس کے بعد یہ ہے میرے پاس گلیمرس کی بلش اور ہائی لائٹ پیلٹ ٹھیک ہے اوپن کی تو اس طرح کی دیکھتی ہیں اچھا اس طرح کی پیلٹ نا ٹو ان ون ہوتی ہیں یعنی اس میں ہائی لائٹر بھی ہے بلش شیٹ بھی ہے اور بلش وید ہائی لائٹر مکسنگ بھی ہے تو وہ اچھا رہتا ہے تو یہ کمپلیٹ آپ کو ملتی ہے آلموس ساڑھے چھے سو ساسو کی رینج میں کنفرم نہیں ہے لیکن اتنی ہی پرائیسز ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے کنٹورنگ کٹ اور یہ بھی ہے گلیمرس فیس کی سب کو پتا ہے گلیمرس کے بارے میں اور فور ففٹی روپیز اس کی پرائیس ہے یہ ساری ابھی اسی رینج میں آ رہی ہیں انڈر ون تھاؤزنڈ آ رہی ہیں اور کوئی اتنی زیادہ مہنگی یہ کٹ نہیں بننے والی اور اس کی شیڈ آپ کو دکھاؤں تو فور ڈیفرنٹ شیڈ آپ کو ملتے ہیں جس سے آپ کنٹورنگ کر سکتے ہیں اور ویسے میرا پرسنلی یہ اپینین ہے کہ اگر آپ ایک شیڈ لے لیتی ہیں تو وہ بھی کافی رہتا ہے اتنے زیادہ شیڈ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اور اب جی ہمارے پاس ہے آئی شیڈو پیلٹ اور آئی شیڈو پیلٹ آپ کے پاس اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں میٹالک شیڈ بھی ہوں اور میٹ شیڈ بھی ہوں اور اس میں سارے میٹالک بھی ہیں میٹ بھی ہیں انٹرنیشنل برینڈ کی یہ ہے تو یہ آئی شیڈو پیلٹ تھی ہمارے پاس اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹی وی پولر کا گلیٹر پیلٹ اور اس میں ڈیفرنٹ آپ کو ایٹ کلرز ملتے ہیں جو آپ اپنے آئی میک اپ میں یوز کر سکتی ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ گلیٹر اپلائے کرنے کے لیے آپ کو گلیٹر جل بھی چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے پروڈکٹ چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی ہے کہ آپ آئی میک اپ کر لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا فنگر سے ٹیپ کر لیں تو آپ کا جو گلیٹر ہے وہ پروپر وے میں سیٹ ہو جاتا ہے اور اچھے گلیٹرز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے مسکارا آئی میک اپ تو ہو گیا اس کے بعد ہم لگائیں گے مسکارا مسکارا جی ہے فور ٹوئنٹی فائی روپیز کا اور بی کیوٹ کا برینڈ ہے آپ کو کسی بھی اپنے قریبی کاسمیٹک شاپ سے ازیلی مل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کاجل پینسل ہے جو کہ بی کیوٹ کی ہے اور یہ اس کا جو شیڈ ہے بی سی زیرو ون بلیک اور اسی طرح سے میرے پاس ہے مارکر لائنر اور ڈیر سو دو سو کی رینج میں مل جائے گا دکان دار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے کا دیتا ہے اور یہ میرے پاس ہے ریواج کی آئی برو پینسل ایک سائیڈ سے براؤن ہے اور دوسری سائیڈ سے بلیک ہے وہ میں ابھی آپ کو اپن کر کے بھی دکھاتی ہوں پرائیسز لوکل مارگریٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ویری ہوتی رہتی ہیں ڈیر سو دو سو پچاس سو اوپر نیچے ہو جاتا ہے جس کی جتنی مرضی ہوتی ہے نہ اتنا لے لیتا ہے آثینٹک کسی شاپ سے لیں گی جہاں پہ پرائیسز فکس ہوں گی تو آپ کو صحیح ریٹ سے مل جائیں گی تو یہ ڈبل سائیڈ ہمارے پاس آئی برو پینسل تھی آئی برو کیک بھی آپ یوز کر سکتی ہیں پینسل کی بجائے نیکسٹ ہمارے پاس ہیں لیشز لیشز کوئی سی لے سکتی ہیں مینک لیشز اپلائے کرنا ایزی ہے برائیڈ ہیں کسی فنکشن پہ جاری ہیں تو پھر مینک لیشز اپلائے کر لیں اور ہاں سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے لیشز کی گم کے بارے میں گلو کے بارے میں سویٹ ٹیچ کی گلو آنکھیں بند کر کے لے لیں بہترین چیز ہے ہنڈر اوور ہنڈر پرسنٹ ریکمنٹ کروں گی آپ کو بہت اچھے اس کے ریزلٹس ہیں تو یہ ہماری چیزیں آگئیں اس کے بعد میرے پاس ہے ریواج کا یوکے ٹنٹ اور یہ بھی اس بیوٹی باکس میں ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ نارمل روٹین میں اگر آپ لپسٹک لگانا پسند نہیں کرتی تو پھر آپ ٹنٹ اپلائے کر لیں بلکل ایک نیچرل سی لوک آتی ہے اچھا لگتا ہے ضرور ایڈ کروائیے گا اس کے بعد جی نیکسٹ میرے پاس ہے ریواج کی یہ لپ گلوز اس طرح کی میرا نیل پینٹ ہے اسی طرح کی میری یہ لپ گلوز ہے میٹ لپسٹک سوتی ہیں زیادہ دیر سٹوے کرتی ہیں اچھا کلر ہے اور نمبر یہاں پہ منشن نہیں کیا گیا تھا اور اس کی جو پرائس ہے وہ ٹو سکسٹی روپیز ہے ٹھیک ہو گیا تو سکرین شارٹ لے لیں اگر آپ نے بائے کرنی ہے اس طرح کی اور نیکسٹ میرے پاس جو لپسٹک ہے وہ بھی میٹ لپسٹک ہے اور یہ ہے میرے پاس بیکیوٹ کی اور دو سو پینٹالیس روپیز کی پرائس ہے اور ریڈ کلر ہے بلکل ایک جو برائیڈل ریڈ ہوتا ہے نا برائیڈز لگاتی ہیں فور فور سیمن اس کا نمبر ہے اوپن کر کے دکھاؤں تو یہ کچھ اس طرح کا لگتا ہے اچھا شیڈ ہے اپلائے کرنے پر اچھا لگتا ہے جو نئی برائیڈز ہوتی ہیں نا ان کو موسٹلی ہوئی اسی طرح کے کلرز لگاتی ہیں کبھی کبھی اور اس کے بعد ریڈ کلر کی نیل پالش ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی چوائس کیا ہے ریڈ لگانا چاہتی ہیں تو ریڈ لگ سکتی ہیں ڈیفرنٹ شیڈ لینا چاہتی ہیں تو لے سکتی ہیں لیکن برائیڈل باکس میں اس طرح کے کلرز رکھے جاتے ہیں اور ہاں جو چیز بھول جاتی ہے اکثر تو وہ اس طرح کا نیل پالش ریموور ہوتا ہے وہ اپنے پاس آپ ضرور رکھیں یہ چائنہ کے کسی برینڈ کا ہے لوکل برینڈ ہے لیکن بہت اچھا ہے اچھا برشز کی بات کرتے ہیں یہ گلمرس فیس کے برشز ہیں تقریبا کوئی سات آٹھ برشز کا سیٹ ہے جس میں آپ کو جو بیسک برشز ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں کالٹی نارمل ہے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ پرائیسز جتنی ہائی ہوتی جاتی ہیں کالٹی بھی بڑھتی جاتی ہے تو ٹھیک ہے مطلب جو ایک بگنر ہے اس کے لئے ٹھیک ہے جو ایک برائیڈ ہے اس کو اتنا میک اپ نہیں آتا یا وہ میک اپ لور نہیں ہے تو اس کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں وہ تمام برشز ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ والا ہمارے پاس ہے آئی بروز کو پروپر شیپ دینے کے لئے برش جو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے آئی شیڈو کے جو میٹیلک شیڈ ہیں ان کو اپلائے کرنے کے لئے برش یوز کیا جاتا ہے تو یہ تھی کچھ افورڈیبل برائیڈل باکس جس میں ڈیفرنٹ پروڈکس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ایڈ کر دیں جو نہیں لگتے نکال کے سائیڈ پر رکھتیں تو بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور جس کی شادی ہونے والی اس کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجئے گا میں ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دو مجھے یاد رکھے گا thank you so much and اللہ حافظ